سوچھے سمندی چرچہ کے اندر پھر وہی دل لائے ہوں دیکھئے یہ ہم نے ٹائٹل ہی دے دیا اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے گا کہ ہم کیا کہنے والے ہیں کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو دیا تل کے تیل کے مہتوے کا سر و سکتیمان تو تیل کا تیل ہے ویسے اور جو تیل ہیں ان کی ہم عوضیہ نہیں کر سکتے جہاں تل نہیں ملتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں دے رہا ہوں کہ کن کن تیلوں سے لنک کا لمبائی اور موٹائی آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ پورش ہیں تو اپنے لنک کی مالش ضرور کرنے چاہیے لنک کی مالش کرنے سے آپ کی یون لائف بہتر رہتی ہے اب آپ کو پورس ہو یا استری ہو اپنے یون کے جو انگ ہیں ان کی دیکھوال ساپ سفائی یہ اچھی طرح رکھنی چاہیے جس طرح اپنے انے انگوں کی دیکھوال کرتے ہیں جیسے چہرے پہ دو بار کریم لگاتے ہیں لپسٹک لگاتے ہیں تو یہ بھی شریر کا ناجک انگ ہے اس کی بھی ایسے ہی دیکھوال ہونی چاہیے اب میں آپ کو لنک کے اوپر مساج ضرور کرنی چاہیے اور پورسوں کو اپنے لنک کی مساج ضرور کرنی چاہیے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ لنک کی مالش کرنے کے لیے کون سا تیل فائدے مند ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مالش کرنے کے لیے کئی طرح کے تیل بجار میں اپ لبز ہیں ہر ایک تیل کی اپنی اپنی الگ الگ خاشیت ہوتی ہے ویدیسی اولیو اویل بھی آتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں اگر سدھ آتا ہے تو یہ کام کرے گا باقی یہ سدھ نہیں آتا کوئی ایک فارمیسی تھوڑا ٹھیک ٹھاک دیتی ہے وہ پھگارو ہے باقی کہیں اب اس کا تیل کھرید کر کے راجستان کی فارمیسی میں نام نہیں بتاؤں گا میں کھوج میں لگ رہا ہوں اس کے راجستان کی ایک فارمیسی فیگارو تیل کھریدتی ہے اور فیگارو تیل کھرید کر کے اور اپنے نام سے اولیو اوئل بیستی ہے اور فیگارو کی ہی ریچ لیتی ہے لیکن وہ معنی میں اولیو اوئل نہیں ہے جب میں نے اس کے پھون پہ ان سے جاننا چاہا کہ بھائی اولیو اوئل اس کے پھل کا تیل سب سے پہلی دفعہ نکلتا ہے وہ پھشت کا تیل ہوتا ہے تو تم اس کے پھل یعنی کہ اس کے کہاں سے لاتے ہو ہم کو یہ بتاؤ تو انہوں نے بے منہ من سے جواب دیا کہ ہم تو کیسے بھی کہتے ہیں اولیو اوئل بناتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی جب جیتون کے یہاں پھل ہی نہیں ہے بیج ہی نہیں ہے اگر ہوتے تو میں نہیں بنا سکتا تھا کیا تو اس کا مطلب ہے وہ کمپنی اب میں آپ کو ستے بتا دیتا ہوں وہ کمپنی آدو فگاروں کا تیل اور آدو اس کے اندر جو سب سے تیل ستہ آتا میں نام بھول رہا ہوں اس کا تیس تیس چالیس روپے کی لوگ آتا ہے وہ ملا کر کے اور اپنے نام کا پیسہ کماری ہے لوگوں کو نوٹ رہی ہے اور اولیو اوئل کے نام سے بیت رہی ہے اگر آپ نے بھوان نے دماغ دیا ہے تو آپ سمجھ لیں اور میں ان سے اور بات چیت میں لگا ہوں اگر وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو میں اس پھار میسی کا نام ڈیکلیئر کر دوں گا دیکھو کسی پھر الجام لگانے سے پہلے پوری اس کی خوش بین کرنے چاہیے کوئی غلط سکار نہ ہو جائے اس لئے ہاں تو اولیو اگر اصلی ہے تو اس میں ویٹامین خنیج اومیگا فیٹی ایسیڈ جیسے ضروری ٹطوے ہوتے ہیں اولیو اگر آپ اپنے لنگ کی مساج کرتے ہیں تو آپ کی شیخ لائف بہتر بن سکتی ہے آپ نے سنا ہوگا کی لنگ کی مساج کے لیے لنگ مجبود بنتا ہے اس لئے اگر آپ کو اپنے لنگ کی مساج کرنی ہے تو آپ اولیو کا استعمال کر سکتے ہیں اولیو اولیو آپ کے لنگ کو پوسک ترتو پرلان کرتا ہے آپ کے لنگ کو بہت ضروری ہوتا ہے کس کی پوسک ترتو کی اولیو اولیو لنگ کی مساج آپ کو اپنے لنگ میں زیادہ تناؤ محسوس ہوگا جس سے آپ اچھے سے سیکس کر پائیں گے اور آپ کا پارٹنر بھی آپ سے بہت خوش ہوگا اس سے آپ کا رشتہ بہتر بنے گا دوسرا جو تیل ہے اس کا نام ہے لیوینڈر کا تیل لیوینڈر کا تیل آپ مانگا سکتے ہیں اون لائن یہ بھی اصلی ہونا چاہیے لنگ کی مال کرنے کے لیے لیوینڈر کا تیل بھی بہت لاب دائک ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے لنگ میں رکھ پروہ کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو لیوینڈر کا تیل جرور استعمال کرنا چاہیے اس سے آپ کے لنگ کی مال سپیش آسان ہوگی لیوینڈر کے تیل کو آپ اولی اوئل میں ملا کر کے بھی مساج کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ پہنچے گا تیسرا تیل سرسوں کا تیل ہمارے پنجابی بھائیوں کو کیوں ناراض کریں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے لنگ پر سرسوں کا تیل ضرور لگاتے ہوں گے سرسوں کے تیل کے انہیک وں فائدے ہیں لنگ کی مال اس کرنے کے لیے بھی آپ سرسوں کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اور اس میں اومیگا تین پھیٹی ایسیڈ پائے گئے ہیں اس لیے سرسوں کا تیل کی مساج کر سکتے ہیں ارنڈی کا تیل لنگ کی مال کرنے کے لیے آپ ارنڈی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کی بہت سکتا ہے اور اس میں بھی ملا اوٹ ہونے لگی ہے تو آپ میڈی کیٹی ایلوپیتک دکان سے کیسٹر اویل کے نام سے بائنگ کریں جن لوگوں کے لنگ ٹیڈے ہو گئے ہیں ان لوگوں کو ارنڈی کے تیل کی مال اس ضرور کرنے چاہئے کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا کہا جاتا ہے ارنڈی کے تیل سے اگر آپ اپنے لنگ کی نیمیت روپ سے مال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا لنگ مجبوط اور موٹا بنتا ہے ہاں دیکھ چندن کا جو تیل ہوتا ہے بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ چندن کا تیل تھنڈا ہوتا ہے آپ کو تھنڈے سے گرم سے کوئی مطلب نہیں چندن کا تیل بھی اگر اصلی ہو تو اصلی نہیں ملتا میرے کوئی نہیں ملا تو آپ کو کہا سے ملے گا لیکن جہاں چندن ہوتا ان لوگوں کو تو ملتا ہی ہے چندن کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہوتا کیونکہ اس میں بہت سے اپچارت مق گن ہوتے ہیں اگر آپ چندن کے تیل سے اپنے لنگ کی مالش کرتے ہیں تو اس سے آپ کے لنگ میں رکت کا پرواہ بڑھتا ہے سیکس کے مالش کی جائے تو اس سے اسپرم کاؤنٹ بھی بڑھتے ہیں جن کے سکرانوں کم ہیں ان کو چندن کا تیل استعمال کرنا چاہیے بادام کا تیل یہ میرے پاس ہنڈیٹ پرشنٹ سدھ ملے گا بادام کا تیل لنگ کی مالش کرنے کے لئے کافی لابدائق ہے اس سے آپ کا لنگ مضبوط بن سکتا ہے بس آپ کو نیمت روح سے اپنے لنگ کی مساج بادام کے تیل سے کرنی چاہیے بادام کا تیل آپ کو صرف آنترک روح سے ہی نہیں بلکہ باہری روح سے بھی فائدہ دے گا بادام کے تیل میں اچھی ماطرہ میں جنگ ہوتا ہے جس کا فائدہ آپ کے لنگ کو ملتا ہے بادام کے تیل سے لنگ کی مساج کرنے پر آپ کا لنگ نیروک رہے گا دیکھئے بجار میں جتے بھی بادام کے تیل آتے ہیں میں اپنے موہ سے نہیں کہوں گا باقی اچھے نہیں آتے ہاں میں نے کل آپ کو ویڈیو میں تیل کے تیل کا دیا جو سر وطر اپ لبض ہے اور آج کچھ یہ پانچ چھ تیلوں کا اور میں نے جھکر کیا وہ اس لے کیا کہ جن کو تیل کا تیل اپ لبض نہیں ہے وہ ان تیلوں سے اپنے لنگ کی مسات کریں ایک چیز یاد رکھیں کہ بجار کی دکان سے کوئی بھی چیشی کا بناوا پیٹنٹ سانڈے کا تیل جو کی گیر کانونی ہے اور دکاندار اس کو بیست ہے کرپیا اس کو کام نیلیں ایک ہی سانڈے کا تیل تھے ہجاروں شیشیاں وہ بنا لیتے ہیں نام سانڈے کا تیل دیتے ہیں اور اندر جانے کیا کیا ملاتے ہیں یاد رکھئے سانڈیا سانڈا ایک ون پرانی ہے اس کی ہتیا کرنا جیل جانے کے برابر ہے اور کھلے عام دکاندار بیچتے ہیں کہنے پہ کہتے ہیں کہ ہمیں بل ملتا ہے تو میں سرکات سے بھی گزار کرتا ہوں کہ وہ ایسے دکانداروں کو تلاشی لے کر سانڈے کا تیل برامت کریں اور جو گناہ گار ہیں ان کو سجا دے اسی طرح کئی لوگ اور بہت سے تیل آتے ہیں جیسے مالی یہ شری گوپال تیل ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی تیل کوئی رومانی نام رکھتا ہے کوئی سومانی رکھتا ہے اس طرح کے کوئی ارڈو میں کوئی فارسی میں اپنے اپنے مسات کے تیلوں کا بجار بھرا پڑا ہے مسات کے تیلوں کا دو سو روپے سے لے کر اور ہجار روپے پانچ روپے تک تو یہ تھوڑا ہی آپ گئے اور جو بھی دکاندار تو یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھے ریجلٹ ہے اس کے یہ آپ لے جاؤ اور اس کے ریجلٹ اگر نہیں آئے تو آپ کیا کریں گے دکاندار کا کچھ بھی نہیں کریں گے آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو جائیں گے لیکن میں جو چیز بتا رہا ہوں اور میں جو چیز کسی کو دوں گا تو وہ مجھ کو کچھ کہہ سکتے ہیں میں ان کی بات کو سنتا ہوں اور اس کا میں اپائے بھی بتاتا ہوں کیونکہ میں ایک دکاندار نہیں میں ایک ویدے ہوں اور میری ذمہ داری بنتی ہے کی میں کسی سے پیسے لے کے کوئی کو چیز دیتا ہوں تو وہ ہنڈیڈ پرشنٹ سدھ ہوگی اس میں سندے ہے کہ کہ کہیں بھی گنجائش نہیں ہوگی تو سو میں پچاسی آدمی ٹھیک ہوتے ہوں پندرہ نہیں ہوتے اس کی وجہ الگ ہے کہ کوئی صحیح طریقے سے نہیں کرتے کوئی ایک دن کرتے ہیں دو دن بھول جاتے ہیں تو میں بھگوان تو نہیں میں بھی ایک انسان ہوں میرا کام اچھی چیز دینا پیور چیز دینا اگر نہیں ہوگی تو منا کر دوں گا باقی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا اور دوسری بات یہ کہ میرا ہر تیل یا ہر پروڈکٹ تھوڑا آپ کو مہنگا لینا پڑے گا دیکھئے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے مہنگا اس لئے پڑے گا کہ میں لالچی ہوں ایسی بات نہیں بہت مہنت کرنے پڑتی ہے ستتر سال کی عمر کے اندر بہت مہنت کرنے پڑتی ہے کل تل کا تھیل نکالا تو میں کھڑا کھڑا ہی رہا میری نگا کے سامنے سب برطن وغیرہ اور ان کو ساپ کرنا اور کرنا کیا آپ اس کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے بجار سے تھیل لاتے تو اسی میں اس کو ملا دیتے ہیں اسی کو اس میں ملا دیتے ہیں آپ کو بھرکے دے دیتے ہیں میرے یا ایسا نہیں ہوگا جو تل کا ہوگا تو تل کا ہی ہوگا اس میں 0% کے 099% کچھ بھی دوسری چیز نہیں ہوگی مال کانگنی کا میں سب سے ٹوپ تل بناتا ہوں جو آپ کو پورے کہیں نہیں ملے گا ویسا تل اسی طرح بادام کا بناتا ہوں اسی طرح پستے کا بناتا ہوں تو جب میری نگاہ اتنی تیج میں رکھتا ہوں اور میں سویم کھڑا رہے کر کے بناتا ہوں تو اس کی قیمت آپ کو دینی ہوگی اور اچھی چیز کی قیمت دینا تھوڑی عدد کوئی گناہ ہے نہیں کوئی پاپ نہیں نہ دینے والے کا اور نہ لینے والے کا دوتوں یہ سریر ہے یہ پیٹ ہے اس میں آپ جو چیز کھائیں گے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ پیور ہونی چاہیے جب ہی آپ کا سریر چلے گا اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھائیں یہ نہیں کہ بجائج میں تل کا تل 300 روپے کلو ملتا ہے اور یہ 50 گرام کے 500 لیتا ہے تو اس بات کو دماغ سے نکال دو ایج اے میڈیسن آپ کو میں دوں گا اور نئی فائدہ کرے گا تل کا تیل میرا نکال ہوا تو اگر آپ نے 500 کھریدا تو میں آپ دائی سو کی دوسری دوائی دے دوں گا طاقت کی کیا بات کرتے ہو اور کوئی دے گا کیا آپ کو دکان پر نہیں چڑھنے دے گا بات ہوتے ہیں یہ دکان دار میرے کو صبح صبح کو کچھ نہیں کہنا لیکن میں بھوگت بھوگی ہوں میں ایک جنہ سے جوسر خرید کے لائے چھ مہنے کی گارنٹی چھ دن کے اندر موٹر جل گئی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے الوکٹرونک سامان کی بولو کیا کروگے اس کا کنجومر کوٹ میں جاؤگے اس کو گشیٹ ہوگے تم بھی گشیٹ ہوگے بڑی مشکل سے ہاتھ پائی کر اور اس نے بیس دن کے اندر جا کر موٹر ریپیئر کر دی ہے اور وہ بھی سستی سے سستی کر دی ہے میں جانتا ہوں کہ دس دن ہی چلے گی پھر میرے کو ہی کرانا پڑے گا تو ایسی کمجور ہمیشہ کوئی بھی چیز جوسر یا گرائنڈر یا کوئی بھی مسین آپ خریدتے ہیں تو کمپنی کا دیکھ کے خرید ہیں جن کی ابھی ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے سو جاتا جو گرائنڈر بناتی ہے اس کی موٹر اتنی مجبوط ہوتی ہے کہ وہ جلتی نہیں آپ اس کے اندر کنکر بھی پی سکتے ہیں حلدی بھی پی سکتے ہیں کیونکہ جو چیز بڑیا ہوگی اس کی تو تعریف کرنے ہی پڑے گی دو تو ویڈیو بڑا ہو گیا آپ ان تیلوں کا استعمال کریں اپنے سواستے کو بنائے رکھیں اور ایک چیز کا دھیان رکھیں چائے تھوڑا مہنگا لے آئے بجار سے کوئی بھی پھل پھروٹ مٹھائی یا کوئی بھی چیز آپ گھر کے لئے لائیں تھوڑی لے آئیں لیکن اچھی لائیں اوہ سدھ لائیں ایسے دکاندار سے لائیں جو ویسویشنی ہوں